اگرے کھل کے سامنے کی ردار تو ہم کس کا جہاں نے گئے اسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدر امید ہے تو مہم ممنین خیر و آفیت سنگر دعا ہے مالے سب کو اپنے حفظ و معنی ممن آج کی خاص ویڈیو ایک خاص ٹاپک کے اوپر ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے کہ بی بی عائشہ ان کے قاتل کون تھے تو کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو ملی مولوی مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے اور اس ویڈیو کا اتفاق سے ٹائٹل جو تھا انوان وہ یہی تھا کہ بی بی عائشہ کے قاتل کون لیکن افسوس کی بات ہے مرزا صاحب نے ٹائٹل تو دیا کہ قاتل کون لیکن کسی قاتل کا نام تک بھی نہیں بتایا بلکہ الٹا اس نے یہ کہہ دیا کہ جو بی بی عائشہ تھی ان کو معاویہ نے قتل نہیں کیا تھا اور انہوں نے کوئی گرہ نہیں کھدوایا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے مولانا اسحاق سے اس بات کی تصدیق کروائی ہے بس شیعوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ معاویہ نے بی بی عائشہ کو قتل کروایا تھا بس وہ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن اس کے باوجود جو بی بی عائشہ تھی وہ معاویہ کی جو ظلم و ستم والی پولیسی تھی ان کے سخت خلاف تھی اس کے بعد مومنین آگے خود ہی وہ یہ بیان کرتے ہیں مرزان جینر صاحب کہ جو معاویہ تھے انہوں نے بی بی عائشہ کے دو بھائی ان کے جگر کے ٹکڑے ایک محمد بن ابی بکر اور دوسرا عبد الرحمان بن ابی بکر ان دونوں کو قتل کیا تھا اور ذلت بھری موت انہیں دیتی شہید کروایا تھا اس کے باوجود اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو محمد بن ابی بکر تھے وہ صحابی رسول بھی تھے اگر بل فرض ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے تھے تو وہ تابی ضرور مانے جاتے ہیں اب میں اس پر مجزا صاحب سے سب سے پہلے ایک اکلی سوال کرتا ہوں کہ مہترم جس بہن کے دو بھائی ایک شخص قتل کرواتا ہے اس بہن کو پتا بھی ہو تو کیا وہ بہن اسے اچھا سمجھے گی اس سے ہٹ کر جنگ جمل کا واقعہ وہ دلیل ہے کہ واپسی پر آکے کون سا رویہ اختیار کیا تھا بی بی عائشہ نے معاویہ کے ساتھ کیونکہ سارے کی ساری جو سازش تھی وہ اسی صاحب کی تھی جنگ جمل جو وجود میں آئے تھی تو جناب جو بندہ بھائیوں کو قتل کر سکتا ہے تو اس کے لئے ان کی بہن کو قتل کرنا کونسی بڑی بات ہے لیکن افسوس کی بات ہے آپ نے یہ بھی نہیں بتایا آئے کہ یہ واقعہ یہ ریزن کسی کتاب میں ہے بھی صحیح یا نہیں اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ بی بی عائشہ جو تھی وہ طبعی موت ماری تھی وہ اپنی موت خود ماری ہے افسوس صدرسوس امہات المومنین بھی کہتے ہیں آپ لو اس کے باوجود اپنی ماں کے قاتلوں کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کرتے ہیں تو مومنین آج اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ آخر بی بی عائشہ کے قاتل کون تھی کیا واقعی شیعہ جھڑ بولتے ہیں یا اہل سنت کی اپنی قطب و تاریخ کے اندر بھی ایسی روایات موجود ہیں جسے مرزا صاحب نے بلکل ہڑپ کر لیا ہے اور بتانے کی زہمت بھی نہیں کی کہ میں چلو بتا ہی دوں سنا ہی دوں کہ کس کتاب میں ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے تو آئیے مومنین ذرا چلتے ہیں اب ٹوپے کی جانب کہ آخر بی بی عائشہ کے قاتل کون تھی سب سے پہلے میں کتاب دکھانا چاہوں گا تاریخ الخلفاء خلفاء کے حوالے سے لکھی ہوئی اور لکھنے والے حافظ جلال الدین عبد الرحمان بن ابو بکر اسیوٹی صاحب ہے نفیس کیارمی اردو بزار کراچی سے یہ چپی ہے اس میں جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو ستانوے کے اوپر مونین تو یہاں پر جو ہیڈنگ ہے کہ قرارداد خلافت امیر معاویہ امیر معاویہ نعوذ بللہ من صالق ہم تو امیر کہنا پسند ہی نہیں کرتے تو بہرحال آگے لکھا ہوئے کہ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام پر خروج کیا سب سے پہلا پانچہ دیا جا رہا ہے کہ معاویہ نے کیا کیا امام علی علیہ السلام پر خروج کیا اس خروج سے مراد کیا ہوتا ہے کہ نعوذ بللہ اس ہستی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنا معاویہ صاحب علی باکشا جیسی ہستی کو قتل کرنے جا رہے تھے تو جو علی کو معاف نہیں کر رہا تو اس نے کسی کی بہن کو کیا معاف کرنا تھا اس کے بعد جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ خود کو خلیفہ کہلوایا خودی خلیفہ بن بیٹھا ازنی بڑی خیانت پھر امام حسن علیہ السلام پر خروج کیا پھر علی کے بیٹے سے جنگ کرنے آ گیا اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خلافت سے دستبردار ہوئے امام حسن کی خلافت انہوں نے ہڑپ کر لیا اس کے بعد ہے کہ ماہ ربی الثانی یا عوائل ماہ جمادی الاول سنہ 41 حجری میں یہ اجماع امت معاویہ خلیفہ مکرر کیے گئے امت نے خلیفہ بنا لیا اسے جناب اور یہ وہ سال ہے جس میں روح زمین پر صرف معاویہ ہی واحد خلیفہ تھے تمام مسلمانوں کے متفکرات ہونے کی وجہ سے اس سال کا نام سال جماعت رکھا گیا اور اسی سال خلیفہ وقت معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا گوونر مقرر کیا اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مروان بن حکم کون تھا حکم کا بیٹا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا تھا لانت بھی کی تھی اور ساتھ میں ان کے اولاد پر بھی لانت کی تھی لیکن عثمان صاحب نے انہیں واپس بلالیا بلالیا سبحان اللہ اور اب یہی مروان جس پر اللہ کے رسول نے بھی لانت کی تھی یہی مروان کیا ہوا معاویہ صاحب کے پاس آ گیا اس نے انہیں اٹھا کر گوونر بنا دیا رسول اللہ کے دشمن کو ملعان شخص کو گوونر بنا دیا کس نے معاویہ صاحب نے ابھی تو بڑا منصم ازار تھا معاویہ صاحب تو بہرحال اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آخر کس نے مروان کو گوونر بنایا تھا اور مروان کس کا سبا سلار تھا کس کا گوونر تھا اب ہم چلتے ہیں کہ آخر بی بی عائشہ کا قاتل کون ثابت ہوتا ہے اب سب سے پہلے مومنی شعب کے سامنے کتاب ہے تاریخ ابن خلدون رسول اللہ اور خلفہ رسول خلافت معاویہ اور آل امران آل امران سوری ان کی خلافت کا تذکرہ ہے اس کتاب کے اندر لکھنے والے رئیس المورد خین علامہ عبد الرحمن ابن خلدون ہیں اور آل مدوفہ آٹھ سو آٹھ ہجری چھے سو سال پرانے کتاب اہل سنت والجماعت کی مشہور معروف کتاب ہے اس میں جب وہ پہنچتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو چھے کے اوپر تو یہاں پر بقیدہ حجنگ ہے سب سے پہلے نام ہے اس کے بعد وفات ہے اس کے بعد مزید حالات ہیں کہ وفات کیسے ہوئی تو یہاں پر امب المومنین بی بی آرشا ان کا لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کہ ان کی وفات آففٹی ایٹھ ہجری میں ہوئی آپ کو مروان اور اس کے خاندان والوں نے شہیر کیا تھا اسی وجہ سے اس کی اس وجہ سے کہ اس کی مخالفت کرتے تھی اس نے دعوت کے بہانے سے اپنے گھر بلو آیا پہلے ایک گڑھا امیگ کھوڑ کر نیزے تلواریں چھوڑیاں اور انہیں چھوڑیاں اس کے اندر زخیرہ کر دی ڈال دی تھی اوپر سے ایک فرش بچھا دیا امب المومنین جب تشریف لائیں تو ان کو وہیں بٹھایا بیٹھنا تھا کہ نیچے گر پڑے مامر اور کمزور تھی ایسی چھوٹ آئی کہ پھر اس سے جان بڑھ نہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ازواج میں سے تھی آپ پیار سے ان کو خمیرہ فرمایا کرتے تھے جی جناب آپ نے تو کہا تھا کہیں تذکرائی نہیں ملتا گڑھے کا واقعہ نہیں ہے تو جناب مروان نے یہ کام کیا گڑھا کھلوایا کیونکہ ان کی مخالفت کرتی تھی اور صرف مروان کے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے قاتل کی بھی مخالفت کیا کرتی تھی اور مروان اسی معاویہ کا گورنر تھا تو جناب اب قاتل کون ثابت ہوتے ہیں پتا ہے ذرا تو پتا چلا کہ مروان قاتل ہے اور جس کا گورنر تھا وہ بھی اس قتل میں شامل ہے جیسا کہ یزید نے آل محمد صلی اللہ علیہ مجوائین ان کو شہید کروایا تھا اس نے خود تو نہیں کیا ان کے جسی پر صلی اللہ تھے چوج کے فوج کے افراد تھے انہوں نے شہید کروایا تھا تو یزید کو آج تک لانتی کہا جاتا ہے قاتل کہا جاتا ہے تو جناب اسی طرح معاویہ صاحبی بی بی عائشہ کے قاتل ہیں کیونکہ ان کے مخالفت کیا کرتی تھی اس کے بعد مومنین ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا تاریخ اسلام ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں شامل الدین ندوی صاحب بہت بڑا نام ہے اس میں جب وہ پہنچتے ہیں اس کی بجل دوم ہے مومنین صفحہ نمبر 42 ہے تو یہاں پر ہے امور مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات یہاں پر بھی وحی لکھا ہوئے سنہ 58 عجری میں ہوئی حضرت امور مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فات ہو کر جنت البقی میں مدفون ہوئی آپ مروان کی مخالفت کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے عمال اچھے نہ تھے مروان نے ایک روز دھوکے سے دھوکے سے دعوت کے بہانے سے بلا کر ایک گڑے میں جس میں ننگی تلواریں اور خنجر وغیرہ رکھ دیئے تھی آپ کو گرا دیا آپ بہت ضعیف اور بڑھی تھی زخمی ہوئی اور انہی زخموں کے سدمہ سے فات ہو گئے تو جناب اب بتائیں ذرا مروان کون تھا اور کس نے بی بی عائشہ کو قاتل کیا تھا آپ نے ہیڈنگ تو دے دی کہ بی بی عائشہ کے قاتل کون لیکن آپ نے ان کا نام تک نہیں بتایا کہ قاتل تھی کون تب ہی موت بنا دیا کیوں آپ اپنی ماں کے قاتلیں کو چھپاتے ہیں جناب یہ کون سے انصاف ہے آپ نے بتانے کی زحمت ہی نہیں کی کہ آخر بی بی کے قاتل بھی کوئی ہیں گڑا بھی کھدوایا گیا تلواریں بھی ڈالی گی نیزے بھی ڈالے گئے زہر بھی ڈالا گیا اور جس نے ڈالا وہ آپ کے اپنے ہی خلیفہ معاویہ صاحب کا گورنر تھا اور یہ سارے کا سارا اب جو قتل کا دھبا ہے جو مقدمہ ہے یہ کس کے ہاں جائے گا معاویہ صاحب کے ہاں جائے گا اس کا گورنر بھی اور اس کا گورنر کا جو سردار تھا وہ بھی اس میں شامل ہے اسی کے حکم کے مطابقی اس نے بلا شبہ یہ کام کیا ہے معاویہ صاحب نے یہ نہیں کیا کہ پھر مروان کو میں قتل کر دوں جا کر نہیں یہ سوچنے کی بات ہے تو بہرالبومنین بات واضح ہو گئی الحمدللہ دوبارہ آپ نے شریعہ پر الزام نہیں لگانا پہلے اپنے کتب اور تاریخ پڑھے تو صحیح کیا ان میں یہ واقعی موجود ہیں یا نہیں ہیں کون قاتل تھا کس نے بی بی آئیشہ کے بھائیوں کو قتل کیا کس نے بی بی آئیشہ کو قتل کروایا کس نے مولا علی علیہ السلام کو قتل کروایا کس نے محمد حسن علیہ السلام کو قتل کروایا اسی طرح حجر بن جو عدی ہے اس کو کس نے قتل کروایا یہ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کون قاتل ہیں تو جناب منافقوں پر پردہ مرڈ ڈالیں انصاف سے کام لیں پرزیمہ سر خدا اور اس کے رسول کو بھی مو دکھانا ہے جزاکہ اللہ خیر مومنین محمد زبانہ علیہ السلام محمد زبانہ علیہ السلام